میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں پورا ترکش بلٹ سلسلہ مجددیہ نقص بندیہ کے ساتھ یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے ترکستان سے چل کر ترکی تک پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے نان عرب مسلم ورلڈ وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ گردن نا جس کے جہاں جیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے جرمی آرار یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ترکش بلٹ میں آپ کو جذر آئے گا پھر شاہ علی اللہ جیسا مفقر بہرحال یہ تمام شواہد ہیں اور میرے لئے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے اب وہ احادیث دیکھی ہے جو حضور نے بیان فرمائی جب یہ مارکہ گرم ہوگا ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا خروج و ناس من المشرق یو اتعون للمہدی یعنی سلطان ہی جب اس عالم عرب میں دیکھیں ایک بات میں ارس کر چکا ہوں بڑی تلخ بات ہے عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے افضل حصہ ہے ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے سب سے بڑی فضیلت یہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملنیا پھر مستقل فضیلت اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے مادری زبان لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی انہوں نے پیٹھ دکھائی بہت بڑے مجرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحب وہی ہونے ہیں ایسی ایسی بھاری جنگیں حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشے ہی لاشے ہوں یہ شکل ہونے والی ہے اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتاب کے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو ثابت کا امت پر ہوا اسی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں اگر اس صدی میں ہالوکاس میں ساٹھ لاکھیں ہونڈی مارا گیا ہے کوئی اسی کا دوبارہ چربہ جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کے لئے فوجیں جائیں گی مشرق سے وہاں جو امام ہوں گے جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے حضرت مہدی یہ تصور دے میں رکھئے ہمارے ماں بین اور عیسائیوں کے ماں بین حضرت مسیح کی ذات مشترک اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیئے گئے فوت ہو گئے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ پھر زندہ ہو کر آشمان پر گئے پھر آئیں گے ہم کہتے ہیں نہیں وہ سولی دیئے ہی نہیں گئے وہ زندہ آشمان پر اٹھائے گئے واپس آئیں گے گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے لیکن ایک اختلاف بھی ہے اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے یقیناً امت مسلمہ امت عرب مجھے تو اقبال کا وہ شیر یاد آتا ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا تر اسم سامری تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور اور حضور کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا بیری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالی ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا یہ چیز ہمارے اور اہل تشیعوں کے مابین مشترک فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باروے امام کہ جو آج سے بارہ سو برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے ہمارے نزدیک نہیں وہ پیدا ہوں گے نو مولود ہوں گے عام انسانوں کی طرح آئیں گے وہ ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں اور کوئی حضرت بہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے دجزال سے مقابلہ کریں گے اور اس بلاہم کے اندر قیادت فرمائیں گے لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی اور ایک دوسری حدیث میں یہ تو ترمیدی کی روایت ہے کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پھر یہ جام ترمیدی اس میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے یا خروجو من خوراسان ارائیات و سود خوراسان میں بتا چکا حضور کے زمانے کا خوراسان افغانستان کچھ حصہ پاکستان کا کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستہ جو ابھی ہوئی ہے تھوڑا سا حصہ ایران کا یہ خوراسان بزرگ یہ اولڈ گریٹر خوراسان یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ عالم برامد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عربوں میں دم نہیں رہا تھا عیاشیوں کی وجہ سے کوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمخیر و سنہ اول یہی وجہ ہے کہ تقریباً دس صدی کے بعد ان کی حکومت ختم آسمارہ حق مودگر خون بھارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ ہوا کی نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کچھل دیا عرب مازول کر دیئے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارہ ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ کا غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا تہذیب ہے تو مغربی تمدن ہے تو مغربی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرب ہونے والی جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیہ کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے یہ دو حدیثیں ابھی سن لیجے اور تیسری حدیث یہ ہے حضور نے فرمایا یہ سنن نسائی کی دنوائت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احمدہم اللہ من النار احردہم اللہ من النار میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہیں پہلے ہی سے ڈیکلیرڈ ہے عصابتان تغذل ہند ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا وعصابتان تکون معیسہ ابن مریم علیہ السلام اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ وعالم یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا یہ علاقہ خوراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توسیح ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاب آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیر ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی ورنہ تو ہندوستان پر کئی لشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے نشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے دھندے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستاقم کریں گے یو اتیون علی المہدی دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے اس وقت سہلاب نکلا تھا جدیرہ نمائی عرب سے ایک دہنی طرف ایک بہنی طرف ایران افغانستان پرکستان ادھر مصر لیبیا الجزائر مراکش بارٹانیہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھیں گے تو غرب اصل حاصل کیا ہے یہ ہونا ہے پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں سن چھالیس میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد آزم نے مسلم سوری فیڈریشن کے جس اجلاد کو خطاب کیا تھا ذرا حصار سے جو دو ڈلی گیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے ایک نمی کارکن کی حصہ سے لیا ہے پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے ہماری قیادت ہماری سیاست کل لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے تب وہ تاب جاوے دانا ان کی تہذیب مغربی ان کی ذہنیت مغربی ان کی وضا قطع مغربی ان کا تمدل مغربی ان کی سوچ مغربی ان کے سارے اطوار مغربی لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کے تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان جذبہ ذہاد کو برامت کرنا یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں اور اگر ہم یہ کر لیں گے جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں ایمان اور عمل صالح ایمان اور جہاد یہ وعدے کرو پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر اثر ہمیں فتح کرنے پر طلاع ہوا ہے آج نوٹ کیجئے اس طرح تین اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں آج ہم پر بھی اسی طرح کا تھری پراؤنڈ ایٹیک ہے نمبر ایک ایٹمی دانت نہ نکلنے پائیں اس قوم کے رول بیک کرانے کے لئے خاموش ڈپلومیسی اس کے ہتکنڈے کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے کہیں یہ چینلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں اپنے پاس ایٹمی کھتیاروں کے امبار کے امبار ہوں لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامی بوم بن جائے گا اگر وہ اسرائیل کے پاس ہیں کوئی حرج نہیں لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں حسنہ نہیں ہونا چاہیے کمزور رکھو ہمارے دستے نگر رہے ہماری ہی مرضی پر ہمارے چشم عبرو کے اشارے پر حرکت کریں نمبر دو عباہیت بے حیائی اریانی فہاشی اس کا سہلاب اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام اور دیکھئے جادو وہ جو سرچڑ کر مونے مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں کاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں اور یہ کہ اس کو اورگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی ملائے راست اپنے اوپر نہیں بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو تو یہ کام کرے اب جو سہلاب آئے گا جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے اس سے ہمارے سارے بندے ہایا ٹوٹ کر رہ جائیں گے خاندانی نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہزیم میں رگا گیا ہے برنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے لیکن یہ کہ یہ سہلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے یہ چیزیں بے ایک وقت کیوں ہو رہی ہیں اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار سب سے زیادہ یوں سمجھئے کہ جو لطیس جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے ڈالروں کی اب یلغار اب یہاں پر امریکی سرمایہ ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے وہ یہودیوں کا علیکار ہے آپ نے اگر ون ڈالر نوٹ کا اگر کبھی نقصہ دیکھا ہو اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے جو نشان ہے وہ کیا ہے پیرامیڈ احرام مصر یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ہزار ہاں یہودیوں کا خون اور ان کی حدیاں ان پیرامیڈ کے تلے دبی ہوئی ہیں جب یہ احرام بنائے گئے تھے یہ یہودی وہاں غلابی کے دور میں تھے بے گار ان سے لی جا رہی تھی بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاست جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے پیرامیڈ مصر کا پیرامیڈ یہ گویا کہ ان کے اس دوال کا ایک نشان ہے اور اس پر ایک آنکھ ملی ہوئی ہے ایک آنکھ کانِ ججال کی آنکھ وہ دیکھ رہی ہے عجیب ہے یہ سمبل نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم اور یہ در حقیقت ستنا سو چھتر جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ ستنا سو چھتر ہے جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الیمیناٹی ویساپ نے قائم کیا تھا عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یومِ آزادی ہے سن میں آزادی ہے اے یکمائی اس آرڈر آف الیمیناٹی کی تاسیس یکمائی کو ہوئی ہے یہ یکمائی جو منایا جاتا ہے دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے حقیقت میں یہ یکمائی اور ستنا سو چھتر آرڈر آف الیمیناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے ڈالر در حقیقت ہم نے ابھی تعدہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے پہتالیش مرض بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ڈالر میرے اس دیس کو نا پاک نہ کرنا اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے شائع کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے اس صاحب شعور نے جو مصادع کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں اس کے پوری داستان اس تعدہ ندائے خلافت میں ہم نے نماروں کہاں سے اس کو خود کر نکلوایا ہے ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پرانی نظم اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئے ان چیزوں کو اس لئے وہ اسے تجکر باہر بھی اب آگئے بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے مجھے تو وہ شیر آج کا اگر آپ نے جنگ کا میرا کھولم پڑھا ہو میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا اے آنڈیو سمل کے چلو اس لیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے یہ آنڈیاں نہ چلیں اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں اے آنڈیو سمل کے چلو اس لیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے ننگی سرمایہ داری جس کی پھر لانتیں ہوتی ہیں ایک طرف فقر ایک طرف احتیاج ایک طرف بھوک ایک طرف دولت کے امبار پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہ ہوت کا سب سے بڑا ہتکندہ ہے یہ بینکنگ کا نظام یہ سارا کا سارا سودی نظام یہ آئی ایم ایف یہ ورلڈ بینک یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے عز ربا آخر چمی زائد فتن اس سود کے ام الخبائس کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برامد ہو سکتا ہے کس نہ دانت لذت قرض حسن کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی بغیر سود کے قرض دو تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پیہ چلا لے پھر اصل واپس لے لینا اگر اتنی ہمت نہیں ہے صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ یہ سلونہ کا مادہ ینفقون قلی لف مت رکھو اپنے پاس یہ گندگی ہے لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو اپنی اصل رکم واپس لینا کس نہ دانت لذت قرض حسن عذر بات جانتیرا دل چو خشت و سن اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریخ ہی پھیل جاتی ہے دل جو ہے ایٹ کے معنی پتھر کے معنی سخت ہو جاتا ہے کٹھور سمہ قصد قلوب اکم فہی اکل ہجارت یا وشند و قسوہ آدمی درندہ بے دندانو چنگ اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانتوں اور بھیڑیوں والے پنجیوں بھیڑیا بن جاتا ہے بہرالا اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھئے اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا ایک طرف مغرب سے نیو ورنڈ آرڈر جو جیو ورنڈ آرڈر ہے اس وقت کی سپریم پاور اول ارت امریکہ کی ست پرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے دوسری طرف وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اللہ کو پامر دیئے مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تین سو برس کی تاریخ اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کیے یہاں قرار دادے مقاسد پاس کرا دی بیسوی زدی اسوی کے بست میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں بینک انٹرس کو ربا سود حرام قرار دیا یہ سارے شواہد ہیں اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے یہ عوامی تحریک کیسی ہو نمبر ایک فرطہ واریت سے بلند ہو یہ فرطہ واریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے جس کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے اندر اگر ہم قوم کے حیثیت سے اگر ملوثت ہوتے چلے گئے آخری تباہی آ جائے فرطہ واریت سے بلند سیاسی کشمکش سے بلند یہ سیاسی کشاکش یہ حضب اختلاف حضب اختدار اس سے بلند اس سے کوئی بحث نہیں کوئی دلچسپی نہیں علاقائیت یا لسانی قومیت اپنے دنیا بھی حقوق کی فکر مت کرو بلکہ آخرت کی فکر کرو اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو اِس طرام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے یہ ہے واحد علاج اور اسی کے لیے للکارنے کے لیے اسی کے لیے دعوت دینے کے لیے ہم نے اس تحریر کے خلافت پاکستان کا آغاز کیا تنظیم اسلامی نے اپنے لیے حدف پورین کیا ہے نظام خلافت علامن حاج النبوہ کا قیام پہلے پاکستان میں اور پھر کل روئے عرضی پر اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا دیکھئے اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ تین دن دو دو گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں سیاسی نظام کیا ہے معاشی نظام کیا ہے سماجی نظام کیا ہے خلافت اب قائم ہوگی جو بہرحال چودہ سو برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے وصول وہی کے ہوں گے فنٹیپنٹلز وہی کے ہوں گے تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقادل کے مطابق تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں آڈیو کی شکل میں اردو میں انگریزی میں شکاگو میں بیس گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ اب مغرب میں ازان خلافت بلند ہو رہی ہے اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرہ کے حصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں جو بھی آپ کا آج نظام ہے تین شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا سیاسی اور دستوری اعتبار سے نمبر ایک حاکمیت اللہ کی اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے اللہ جدائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی اللہ جدائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں جدائے خیر دے بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے حاکمیت اللہ کی البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا آپ کے دستور میں یہ تھی کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے دستور سے بھی بالا عدالتی قوانین سے بالا پارلی امیل سے بالا سینٹ سے بالا صدر سے بالا سپریم کورٹ سے بالا ہائی کورٹ سے بالا ہر شے سے بالا کتاب و سنت جب تک یہ نہیں ہوتا قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما حال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کٹمہ لگا دیں اس کے سوا کچھ نہیں یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستور اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی لوگ جب تک اپنی خول کی ندیہ نہیں بہا دیں گے یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں یہ آئی جے آئی کی حکومت میں نہیں اتری اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے اسلام کے نام پر آئی ایس آئی میں آئی جے آئی بلوائی اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے دو تہائی کی اکثریت ملی اس کے باوجود شریعت کی بالا دستی کا ایک شریعت کی بالا دستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئے معلوم ہوا اوپر زبردست کٹھیں گا ہے امریکہ کے سب پرستار ہیں سب ڈرتے ہیں سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بینظیر ہو ایک کھلنم کھلا ہے اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلنم کھلا ہے آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا اس سے تو بالکل طائب بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلنم کھلا بھی مدعک اڑا لیتی ہے اسلامی صداوں کا اسلامی طوانین کا یہ اس پر ذرا خوابوش ہیں لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے ذرا اسلام کا نام لے جے ہم ساتھ ہو جائیں گے ورانا سمیل حق صاحب کا بیان آیا ذرا اسلام کی بات کریں تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے تاریت صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے لیکن یہ کہ بڑا پکہ ثابت ہوا نباز شریف اسلام کا نام نہیں لیا یہ بات جان لیجئے یہ اس کے بغیر قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے اصل کتھن یہی ہے یہ کتاب اور سنت کی بالا دستی اس کو قبول کرنا اختیار کرنا یہ بغیر عوامی تحریک کے بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا بہرحال دوسری بات یہ اور تیسری بات کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا جس قانون کی بنیاد کتاب اور سنت جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے ان کی علیدہ اسمبلیاں ہو ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے ان کی جان مال عزت عبروں کا پورا تحفظ ان کی پوری مذہبی آزادی ان کی عبادت گاہوں کی پوری زمانت ان کی حفاظت کی ان کا پرسنل لوح ہو سب کچھ ہوگا قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا نظام خلافت کی آلہ کرین سطح کی پولیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا یہ معاملات ہمیں یہ کڑوی گولیاں ہیں لیکن صرف تین گولیاں حضم کر لیجے یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں وہ کہتا ہوں بہتر ہے بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لانت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے انہوں نے ہم سے لیا ہے اقبال نے کہا ہے اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفی سے مانگی ہوئی ہے یہ خلافت کے نظام کا چربا ہے ایک شخص کو منتخب کرو اب اسے اختیار دو اس کے ہاتھ کھلے رکھو اسے کام کرنے دو ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومتیں اس میں بھی ہیں اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوا تھے تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے صوبے ہو لوگوں کو سہولتیں ہو ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں ان کے اندر کوئی احساس محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں بلوچستان میں گھل رہی ہیں سرائقی کے علاقے میں گھل رہی ہیں ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناو لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں بہتر بات ہے دنیا بھی اعتبار سے بہتر بات ہے انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے باقی اصل شرائط تین اللہ کی حاکمیت کا اقراط جو قرار دادے مقاصد میں بالفعل ہے کتاب اور سنت کی ٹوٹل بالا دستی سپریم کورٹ کو اختیار دی دے وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلا قانون فلا ہدایت فلا انسٹرکشن فلا کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب اور سنت کے منافی ہے فوراں کل آدم ہوگا اور تیسری بات دیئر مسلم پروٹیکٹن مائنورٹی ہوں گے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سادی کے حق میں شریع کی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہاں کتاب اور سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے اسی طرح یہ معاشی نظام موجودہ سرمایہ جارانہ نظام بہت بڑی لانت بہت بڑی لانت لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان بن جائے تھا کلمہ تو ایک ہی تھا نا ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا سروسہ قریش کا اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی ریائت اب نہیں کریں گے بیدانے جنگ میں آ جاؤ ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجہ تم سے کیا مانگا ایک کلمہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اور تو اس کا کوئی مطالبہ نہیں انہوں نے کہا ابو سفیان اس وقت تک کیونکہ ابھی کفر میں تھے شرک میں تھے انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے وہی تو سب سے بڑی مشیبت ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تین چیزیں اس سرماعہ جارانہ نظام میں سے نکال دیجئے یہ اسلامی نظام بن جائے گا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میں فارمولہ دے رہا ہوں تفصیل میں نے ارس کیا میرے کیسٹ سے کتابیں ہیں وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے اردو میں ہے بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں مغاد موجود ہے لیکن اس میں فارمولہ بتا رہا ہوں تین چیزیں نکال دیجئے نمبر ایک سود نکال دی اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی فیڈل شریعت قورت نے فتوہ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے پوری دنیا کے لئے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روپ دی ہے باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ میں جب انگلستان میں تھا ابھی دو مہینے قبل وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا انہوں نے کہا ہمیں مگا کے دیجئے بنگلہ دیش کے مسلمان تھے ہمیں مگا کے دیجئے میں نے یہاں لکھا معلوم ہوا کہ نہیں وہ مل ہی نہیں رہا بلکہ کہہ دیا گیا اسے مک چھاپو اس کی اشاعت مل گئے اس لیے کہ وہ کلمہ خید کہیں پھیل نہ جائے یہودی کا اگر علاج ہے جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں دیو کی جان ایک توتے کی گردن میں ہے توتے کی گردن پر اور دو کے دیو مر جائے گا یہودی کی جان سودھ میں یہ سارا ہتکنزہ اس کا جو ہے جو ورڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے وہ مالیاتی روئیت کی ہے وہ اپنے حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں لہذا ان کو چھوڑو حکومت وہ خود کریں ہاں وہ محنت کریں حیوانوں کی طرح ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے جیسے تانگے والا گھوڑے کو کبھی آخد دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے سودھ ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈل سیجر کوڑ کا فیصلہ آیا تھا وہ جو کوئی چیزیں پائٹ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی وہ بھی روک لی گئی یہ قوم کدھر جا رہی ہے یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے اور جب تک کہ اس کے خلاف آئی جے آئی کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا اس وقت تک یہ ہے ایک ڈالر جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا یہ ہے حقائق اصل میں ان کو سمجھ لیجئے سودھ نکال دیجئے جوا سپیکولیشن فارورڈ پیڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بین سلم ایک جائز ہے باقی ساری صورتیں حرام ہیں ان کو نکال دیجئے اور جاگیرداری ختم کرنے کے لیے جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی شمشیر فاروقی ان کا یہ فتوہ تھا اجماع تھا کہ جو ملک جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی کے انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہے کوئی انچ زمین اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور اشری اشری زمین ملکیتی ہوتی ہے اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیتی زمین ہے اس کا وہ دسوہ حصہ یا بیسوہ حصہ پیداوار کا دے کر فارد اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیتی نہیں ہوتی وہ تو مسلمانوں کی ہے نظام خلافت کی ہے جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ کاش کرے گا آدھا اس کا ہے آدھا ریاستہ ہے بیت الوال کا ہے یہ ہے نظام خراجی کا اور اشری کا فرق اور حضرت عمر نے تیہ کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے یہ مصر ہے یہ عراق ہے یہ شام ہے یہ ایران ہے ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت کام کرنے والے چاہے یہودی ہو چاہے مجوسی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو جائیں زمین خراجی رہے گی زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے تین کام کر دیجئے باقی ساری مارکٹ فورسز فری اکانومی پرسنل انسینٹیو پرسنل اونرشپ ساری چیزیں سارے اصول جس کی وجہ سے کہ ضرمایت داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمینزم کے اوپر وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں لیکن سود نکال دو جوا نکال دو جاگرداری نکال دو اب آؤ اوپن کمپیٹیشن سرمایت داری کرو ابھی آپ نے نظم پڑھی سرمایت داری کو ختم کرنا ہے سرمایت داری کو فروغ دینا ہے یہ ہے اسلام کا نظام معیشن البتہ اس میں چوتھی چیز کفالت عامہ کے لیے زکاة کا نظام مکمل قائم کرو ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے یہاں پھر میں مجبور ہوں کیا کرو لیکن جب سڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے ناممکن خلافت کا نظام جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے للین بلوم خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے وہ سیمت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ اور فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا اور جانور تک کا معاملہ ہے مجوسی کو دیکھ لیا تھا بوڑھے کو ایک کہ جو بھیک مانگ رہا تھا وہاں کے عامل اور دورنر سے ایکسپلیشن کال کی یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے جب یہ جوان تھا کام کر سکتا تھا تم اسے جزیہ لے رہے تھے اب یہ بوڑا ہو گیا ہے کمان نہیں سکتا تم نے اسے بھیکاری بنا دیا ہے اس کا مذیفہ مقرر کرو ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے مسلمان زکاة دیں گے مسلمانوں کے لئے زکاة سے کفالت عامہ ہوگی غیر مسلم ہوگا ٹیکس دوں گے ذریعے سے وہی نظام جو آج یورپ میں ہے سکینڈینیویان کنٹریز میں ہے برطانیہ میں ہے انیمپلائیمنٹ الاؤنس ہے یا یہ کہ اور ویل فیر کا نظام ہے لیکن اسلام کا مکمل ترین ویل فیر نظام زکاة کے تحت ہے اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن ان کی ذمہ داری ریاست کے دل میں حضرت عمری کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکاة لے کر پھرتے تھے لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اس کا بھی ہمہ مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں میں نے تو عرض کیا تھا میں تو مدرس ہوں عبامی مقرر نہیں ہوں میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں لوگوں کو پھر پہنچائیں یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکاة جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکاة لے کر پھر رہے لینے والا کوئی نہیں اس کو بھی جان لیجئے جیسے زمین کی دو قسمیں میں نے بیان کی خراجی اور عشری ایسے ہی زکاة کے قابل جو مال ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں اموال باطنہ گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے کوئی زیور ہے کوئی اور ایسی چیزیں ہیں یہ اموال باطنہ کہلاتی ہے اس کی زکاة جبرن حکومت نہیں لے گی اگر اس کی زکاة جبرن حکومت لے تو گھروں کی تلاشیہ لے بھی پڑھیں گی جا کے تکیہ پھار پھار کے دیکھنے پڑھیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر ایمان پر اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا ہم والے ظاہرہ دکان میں پانچ لاکھ کا مال پڑھا ہے دائی فیصد دے دو گدام میں دس لاکھ کا مال پڑھا ہے دائی فیصد دے دو تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا اس کی زمین معاف بیلڈنگ معاف مشینری معاف ٹولز معاف لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے چاہے وہ خام مال پڑھا ہے چاہے فنشت ٹوٹل کی مالیت کے اوپر دائی فیصد دے دو یہ ہے زکاة جس کو بدنام کیا دیاالحق صاحب نے صرف سود جو ہے سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈیپوزٹ ہے اس سے دائی فیصد لے کر اسے زکاة قرار دے دیا حالانکہ وہ تو کچھ زکاة نہ ہوئی سود کا کمیشن ہوا اس کے سوا کچھ بھی نہیں زکاة تو یہ ہے کہ ہر دکاندار اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لانتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھول بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے یہ لانتی ٹیکس ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے ان کو ختم کریں زکاة تو مسلمان اپنے ایمان کے تقادے پر دے گا اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا یہ آدھا یہ پورا نظام جو ہے اس کو استیار کیا جائے زکاة کے تو پوری ویلفیر سٹیٹ دنیا کے بلند ترین میعارات کی ویلفیر سٹیٹ قائم ہو جائے گا جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی یہاں بھی تین ہی باتیں کہوں گا ترقی ہے تعلیم ہے ان میں کوئی رکاوٹ نہیں خواتین کام کریں کوئی رکاوٹ نہیں کیا چیز نکالنی ہے بے ہیائی بے ہجابی اریانی نکال دو سطروں ہجاب انفورس کر سگریگیشن عورتوں کے سکول علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کے کالیج علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کے یونیورسٹی علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کے ہسپتال علیدہ مردوں کے ہسپتال علیدہ کسی درجے میں تو ہمارے ہاں ہے ہے اس کو آگے بڑھاؤ یونیورسٹی بناو اسی طریقے سے ہسپتال میں مردوں کی ہسپتال میں عورتوں کو نرس رکھنا کیوں لازم ہے کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے کیا فوج کی جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں نرسوں کی حیثیت سے جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے کسی کا بادو اڑ گیا ہے کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے کسی کا پیٹ چاک ہو گیا ہے آتے باہر ہے بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے وہاں تو عورت لے جاتی وہاں تو میل نرسز ہے تو مردانہ اسپتالوں میں مردوں کو نرس رکھو زنانہ اسپتالوں میں عورتوں کو نرس رکھو عورتیں مریض ہو عورتیں ڈاکٹر ہو عورتیں جو ہے نرسنگ کریں وہاں کی انتظام یا بھی عورتوں کو دیجئے پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایڈوکیشن عورتوں کو دے دیجئے چھوٹی عمر کے بچے ہیں انہیں عورت کے اندر اللہ تعالی نے شفقت مادری رکھی ہوئی ہے فطری طور پر ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا ارادہ چاہیے یہ کہ بے سطری بے ہجابی اور یعنی فہاشی کا خاتمہ کرو نمبر دو شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو اس کے لیے آئرن ہینڈ بلکہ آئرن فشت کی ضرورت ہے یہ کر کے دکھایا ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود تھیں کر کے دکھایا کہ نہیں کر کے دکھایا یہ ہو رہا ہے لہذا یہ کہ یہ کام کیا جائے اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے جو صدائیں ہیں اور حدود اور تازیرات ہیں ان کو نافذ کیا جائے یہ تین چیزیں کر دیجئے یہی معاشرہ ہوگا کوئی یہ نہیں کہتا کہ سہراؤں میں جا کر آباد ہو کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائے دوبارہ اونٹوں پہ سفر شروع کیجئے جو ترقی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی عطا فرمائی انسان کو الرحمان رحمان کا دیا ہوا علم ہے اللہ ما آدم الاسماء کل لہا یہ اسی علم الاسماء کا ظہور ہے پوری دنیا کے اندر اسے خیر کا برکت کا ذریعہ بناو میں نے تین تین باتیں بتائیں آپ کو نمبر ایک اللہ کی حاکمیت کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی نمبر تین اور غیر مسلموں کو قانون سادھی میں شریک نہیں کیا جازے وہ پروٹیکٹیڈ مائنورٹی ان کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت کا ذمہ ہے بزابی آزادی کا ذمہ ہے لیکن وہ ہماری قانون سادھی میں آلہ ترین سطح کی پالیسی سادھی میں شریک نہیں ہو سکتے نمبر دو یہی سارا نظام یہی سرمایہ کارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام کو تین چیزیں نکال دیں گے وہ سرمایہ دارانہ نہیں رہے گا سرمایہ کارانہ ہو جائے گا یہ سرمایہ کارانہ نظام سود نکال دو جوا نکال دو جاگرداری ختم کر دو یہی رحمت ہو جائے گی اللہ کی ربوبیت عامہ ربوبیت کاملہ کے آپ کو منظر نظر آئیں گے جاگرداری پخاکمہ کر دیجئے اسی طریقے سے بے حجابی فہاشی اور یعنی نمبر دو شراب اور منشیات نمبر تین جو اصل شرق جو حدود ہیں شریعت کے ان کو نافذ کیجئے تاکہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بدھا اب آخری بات ہے میری اور اسی کے زمن میں کچھ مطالبے ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں حکومت سے پہلی بات یہ کہ یہ خلافت کیسے آئے گی اس موضوع پر بھی میں ارض کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم پندرہ سال سے مسلسل تقریریں کر رہا ہوں اتنی موٹی کتاب اردو میں منحج انقلاب نبی موجود ہے اس کے موضوع پر انگریزی میں کیسے اردو میں کیسے ویڈیو کیسے اوڈیو کیسے میری طرف سے مواد پورا موضوع پہلا مرحلہ کیا ہے غور سے سنیے اس لیے کہ اس کے مخاطب اب آپ ہیں براہ راست ہر فرد خلافت کا ندام قائم کرنا ہے تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیے اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے زبان دی ہے آنکھیں دی ہیں کان دیے ہیں یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے ان پر اللہ کی حکومت قائم کی اپنے وجود پر اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے آپ خلیفہ بن جائے آپ نظام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر اپنے وجود پر اپنے گھر میں اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر طے کر لیجئے سورہ حدیث کی آیت نمبر ساتھ آمنوا باللہ ورسولہی وانفقوا مما جعالکم مستخلفین فیہ جس جس تیر میں اللہ نے تمہیں خلافت اکا کی ہے دولت دی ہے مال دیا ہے جائدات دی ہے اولاد دی ہے ذہانت دی ہے فتانت دی ہے خطابت دی ہے جو دیا ہے لگا دو خطا دو خرص کر دو اللہ کے دین کے لیے یہ ہے پہلی خلافت اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو اپنی معاشرت اسلامی بناو اپنے باش کو اسلامی بناو اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے جسم و جان کی توانائیاں ہو صلاحیتیں ہو قوتیں ہو مال ہو اولاد ہو لگا دو خطا دو سرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے یہ ہے انفرادی خلافت جان لیجئے جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے اجتماعی خلافت کبھی نہیں آئے عارضویں کرتے رہیے لایسا بے امانیکم ولا امانی اہل کتاب نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے ہوگا انہوں نے بھی کیا ہے تو بڑے پاپڑ بیل کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے اور تمہیں بھی کرنا ہوگا تو بڑی طاقت سرف کر کے اور محنت کر کے قربانی ادھے کر کرنا ہو یہ محض دعاؤں سے بھی نہیں ہو سکتا دعائیں مو پر دے ماری جاتی ہیں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو پھر دعا مانگو دعا قبول ہوگی اگر یہ نہیں ہے تو دعا مو پر دے ماری جاتی ہے لہذا اگر کام کرنا ہے تیسری بات محض دعوت و تبلیغ اور نصیحت اور باد سے نہیں ہوگا اگر محض دعوت و تبلیغ اور تعلیم اور تربیت اور باد اور نصیحت سے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کجا کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے آپ سے زیادہ رعوف و رحیم کون ہوگا لیکن آپ نے بھی ہاتھ میں تلوار لی ہے وَانْزَلْنَا الْحَدِيد ہم نے لوہا اتارا ہے فیہِ بَاسُنْ شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے وَمَنَافِعُ الْإِنَّاسِ لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں تواپرات فکری چمتہ بھی بنا لیتے ہو لیکن حصل میں یہ ہے جنگ کے اسلحہ کے لیے اور یہ تمہیں اس لیے دیا گیا وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ کون ہے جو اس ہتھیار کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو اور اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرو اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا اس کا نظام خلافت آئی تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا اور انتخابات سے تو بالکل نہیں ہوگا یہ تو یوں سمجھئے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بڑا صدمہ جو مجھے ہے سب سے بڑا صدمہ وہ ان مذہبی جماعتوں کے کردار کی وجہ سے ہیں جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت ساری طوانائیاں ضائع کر دی کچھ حاصل نہیں ہوا گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ میں نے بھی دو مہینے مدہ چکھا اس لیے جانتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے ونہا کیسے اندادہ ہو وی آئی پی علیدہ اتر رہے ہیں آپ کے لیے گاڑی آپ کے ملکل دروازے پر کھڑی ہوئی ہے سیڈی سے اترے آپ جہاز کے اور گاڑی موجود ہے یہ ساری وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اور یہ کوریڈورز آف پاور میں گھومنا پھلنا ان جاگیزداروں کے ساتھ بیٹھنا ان کے اسے ولیمیں کرنا ان کے اسے ٹھات جائر بات ہے ان کے ولیموں میں جائیں گے تو انہیں بھی بلائیں گے ویسے ہی کرنے پڑیں گے پھر لاکھوں کرونوں آپ بھی خط کریں گے یہ ساری لانتیں جو آئی ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر یہ صرف اس انتخابی سیاست کی وجہ سے میں بڑے صدبے سے علف کر رہا ہوں واقعہ یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نہ آنے کا پہلا مجرم مسلم لیگ نہیں ہے پہلی مجرم وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت انتخابی سیاست میں اور اقتدار کی کشاکش میں سر کر دیا ہے مسلم لیگ کا بہت بڑا احسان قائد عظم کا بہت بڑا احسان انہوں نے آپ کو ملک لے دیا اس سے زیادہ کا نہ ان کا دعویٰ تھا نہ ان سے توقع ہو سکتی تھی پیر جماعت علی شاہ نے یہ کہا تھا میں ان کے قول کا بہت بڑا قائل ہوں ان کی زہادت اور فتانت کا جب ان سے کہا گیا ہے رحمت اللہ علیہ کہ آپ اتنے بڑے آپ مقتدہ ہیں مرشد ہیں اتنے بڑی روحانی شخصیت ہیں ایک داڑی ملے کے ہاتھ پر بیعت کر لیا آپ نے یہ اشارہ تھا قائد عظم کی طرف حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی میرا تو مقدمہ ہے ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ اور مجھے اس مقدمے کے لیے ایسا وکیل چاہیے جس میں دو وص موجود ہو مہارت پوری ہو قانون کو جانتا ہو ماہر ہو اور دوسرے یہ کہ بکنے والا نہ ہو میں نے اپنے قومی مقدمے کے لیے وکیل کیا ہے محمد علی جناح ظاہر بات ہے صد سی صد بات سہی اور ان کے اس کردار کو دشمنوں نے مانا نہرونے گانی نے ان کے بڑے بڑے دشمنوں نے مانا یہ صد جو کہتا ہے یہ جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا اس کے ہاں کوئی ہیل پھیل نہیں ہے بہرحال انہوں نے ملک لے دیا یہ بہت بڑا احسان آگے کام تھا رجال دین کا رجال دین یا تو لگے رہے صرف اپنے مدرسوں میں اور خانقاؤں میں تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے اب ہم انگریزی دور میں نہیں ہیں اب یہ ایک مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے اب تو توانائی ہونی چاہیے اس کو اسلامی بنانے کے لیے اور جو جماعتیں چلی گئیں انتخابات میں واقعہ یہ ہے کہ سب سے گھناونا کردار اور اس ملک میں اسلام کے آنے میں جو بھی رکاوٹ رہی ہے سب سے بڑا فیصلہ کل رکاوٹ کا معاملہ ان مذہب جماعتوں کا کردار ہے اس سے ہٹ کر کیا کرنا ہے میں نے ارس کیا پہلے اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے سوچئے آج کی رات جا کر سوچئے خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے اپنی معاشرت کو معیشت کو درست کیجئے اور یہ کہ اپنا تن مندھن انہ سلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اس کا فیصلہ کیجئے یہ پہلا مرحلہ ہے ہے بڑا کڑوا بڑا بھاری لیکن یہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں جو ارادہ کر لے اس کے لیے بہت آسان اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تم کرو حمد توفیق ہم دیں گے تم کرو فیصلہ تحسیر ہماری طرف سے ہوگی آسانی ہماری طرف سے ہوگی آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں معلوم ہوتا ہے پہاڑ نہیں ریت کے ٹیلے تھے ہمارے صدب و طلے بکھر کر رہ گئے ہیں کر کے دیکھئے ارادہ کیجئے ادم کیجئے تیہ کیجئے اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے خدا کا ہے مجھے اسی کے لیے صرف اپنی زندگی کا تار برقرار رکھنے کے لیے جو ناغذیر ضرورت ہے وہ پوری کرو آقی لگا دو کھپا دو آمنوا باللہ و رسولہی و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فی جس جس چیز میں خلافت دی ہے خلچ کر دو دوسرا مرحلہ یہ خلفاء ابھی انساری صاحب نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی سُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِف خلائف جمع ہے خلیفہ کی ہر مسلمان خلیفہ ہے یہ سمجھ دیجئے اچھی طرح وہ تو صرف یہ ہے کہ جیسے یہ جو کافرانہ نظام ہے جمہوریت کا جو مادہ پرستانہ انسانی حاکمیت کی بنیاد پر اس میں بھی ہر شہری حاکم ہوتا ہے اپنے بوٹ کے ذریعے سے وہ اپنی حاکمیت کا اختیار منتقل کرتا ہے وہ نمائندہ بن کر آتا ہے گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت ڈیلیجیٹ کی ہے اس شخص کو اس صدر کو چاہے وہ بوٹ تھا اور چاہے وہ کلنٹن ہے ورنہ حاکمیت تو پاپولر ہے عوام کی اسلام میں خلافت عوام کی ہے لیکن عوام مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی خلافت ہے اور ان کی خلافت پہلے وہ اپنی ذات میں خلیفہ بنیں گے پھر اپنی خلافت کا ایک حصہ ایک خلیفہ کو منتقل کریں گے جب تک خلافت نہیں ہوتی ایک جماعت کے امیر کو منتقل کریں گے وہی حصہ اللہ کی تائید اللہ کی نسرت اللہ کی طرف سے برکت جماعت پر آتی ہے افراد پر نہیں آتی جماع ہو جاؤ حضرت عمر نے تو جو اثر نقل فرمایا وہ آخری درجے کا ہو سکتا ہے لا اسلامہ الا بالجماع ولا جماع الا بالعمارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع اللہ بالطاع اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر اور جماعت نہیں ہے امارت کے بغیر امارت بغیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ان کا حکم سنو اور سننے کا کچھ حاصل نہیں جب مانو نہ اسی لئے فرمایا آمورو کم بے خمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہو عمرنی بہنہ اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے بالجماعت والسامع والتاعت والحجرت والجہاد فی سبیل اللہ تخصیل میں جانے کا موقع نہیں دوسرا مرحلہ جماعت ہم نے اسی حصول پر تنظیم بنائی ہم نے اسی لئے اس کی بیعت کا نظام قائم کیا صحابہ کہتے پھر صدمے کی بات کہہ رہا ہوں کوئی مذہبی جماعت سوائے تنظیم اسلامی کے نہیں ہے جس نے اس مسلون طریقے تنظیم کو اختیار کیا ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تحضیثا لن نعمہ کہہ رہا ہوں اس بیعت کی سلط کو تعدہ کیا ہم نے جماعت بنائی ہم نے ہمارے ہاں بیعت نیوئی تھی صرف پیری بوریدنی کی بیعت صرف اس اصلاح نفس کی بیعت اصل بیعت وہ در حقیقت جو مسلون بیعت ہے وہ بیعت جہاد ہے وہ بیعت جماعت ہے تاکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے خلافت کو برپا کرنے کے لیے استماعی جد و جہد کی جا سکے اس کے بعد یہ جماعت کیا کرے گی انتخابات نہیں لڑے گی کسی کو کندہ دے کر اوپر نہیں پہنچائے گی پھر اس کی تانگ ہسیڈ کر نیچے نہیں گرائے گی یہ دھندے نہیں کرنے یہ کھیل نہیں کرنے ادھر جانا ہی نہیں یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے یہ ایک ہی نظام دونوں امریکہ کے یکسہ غلام دونوں جو ہے اسی سیکلرزم کا دودھ پی کر سودھ کا دودھ پی کر کوئی جواں ہوا ہے اور کوئی داگیرداری کی گھٹیاں اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں یہ اس کی پیداوار ہے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی خیر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ الیکشن تو جب بھی کرا ہوگے وہ ہی آئیں گے لاکھ آپ تیسری قوت بننے کی امید میں ائر مارشل ازگر خان بوڑے ہو گئے دور ازکار ہوئے عز عمر رفتہ ہوئے اب قاضی حسین عیمل صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے کبھی وہ طاہر القادری صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے جب تک یہاں جاگیردارانہ نظام ہے کونسی تیسری قوت آ سکتی ہے مت ماری گئی ہے اقلیں جو ہیں بیچ کھائیں ہیں کیا ہوا ہے کبھی تو آخر ہوش آنا چاہیے یہ وہی آئیں گے ایک لگاری نہیں دوسرا لگاری ایک مداری نہیں دوسرا مداری یہ تو وہی آئیں گے انہی کا کھیل ہے ایک بہت بڑا تمندار سر جمال خان لگاری اس کا پوتا آج ہے آپ کا صدق ایک اور بہت بڑا تمندار دونوں سر تھے سر شاہ نواز بھٹو اس کی پوتی وزیر آقا یہ تو ان کا جو ہے بیوزیکل چیرز کا گیم ہے تم نے خامقہ جا کر اپنے آپ کے اپنی عزت کا بھی دھیلہ کرایا اپنی جو ہے وہ عقاد ذائق لیے ہیں اس کی بجائے کرنا کیا ہے نہیں ان ان بھن کر بدی سے روکو جب تک طاقت نہیں ہے کافی طاقت فراہم کرتے رہو جمع کرو اپنی نفری بڑھاؤ تربیت بڑھاؤ عیسار اور قربانی کا مادہ بڑھاؤ نظم کی پابندی کا جذبہ بڑھاؤ بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بانشہ درویشی درساد و دمہ دمزن چون پختہ شوی خدراب اور سلطنت جمزن جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ للکارو کہو اب نہیں چلنے دیں گے اس حرام کام کو نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں سود کو نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں جاگرداری کو نہیں چلنے دیں گے یہاں بے حیائی اور فہاشی کو گھیراو کریں گے پکٹنگ کریں گے کسی کے جان اور مال کو لقصان نہیں پہنچائیں گے اداروں کا گھیراو ہوگا ان تمام چیزوں کی برائیوں کا استحال ہوگا پھر گولیاں چلیں سینوں پر کھائیں گے اللہ وہ دن لائے اور ہمیں اس کے لئے اہل بنائے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نہ کشور کشائی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بغیر جو بھی خواب دیکھتا ہے جنت الحمقہ میں رہتا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے اور کوئی امکان نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے اگر محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو یعنی وادیوں میں سے گزرنا پڑا اگر تائیس کا پتھراؤ محمد الرسول اللہ کو اپنے جسمیں اتھر پر دھیلنا پڑا دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے خون کا فوارہ ان کا چھوٹا شیکڑوں صحابہ جن میں حضرت حمدہ جیسے بھی ہے اسد اللہ و اسد رسولی جن کی لاش کا نقشہ بھی آپ نے سنا ناک کٹی ہوئی ہے کان کٹا ہوا ہے پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے حضور کو جو سڑما ہوا ہے مدینہ جب واپس گئے ہیں انسار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں اس وقت تک حرمت نہیں ہوئی تھی اور حضرتوں کا رواج تھا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں اس طرح خواتین نوہے کرتی ہیں بین کرتی ہیں اس وقت تک وہاں ان کے ہاں بھی رواج تھا تو وہاں ہو رہا تھا ستہ صحابہ شہید ہوئے تھے وہ کوئی ہر شہید کسی کا بیٹا تھا کسی کا شہر تھا کسی کا بھائی تھا کسی کے اس کا کوئی اور رشتہ تھا پورا مدینہ جو ہے ماتم کڑا بنا ہوا تھا اس وقت حضور کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے اما حمزہ دو فلا بواکی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں تب انسار نے اپنے گھروں سے بیجا خواتین کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں وہاں جاؤ اور تازیت کرو یہ ساری وادیاں ہیں جو تیک ہی ہیں محمد الرسول اللہ واللہ زینہ معاہ سفر تبوک ہوا ہے اسے جیش الوسرا کہا گیا ہے ایسا مرحلہ بھی آیا ہے تین تین مجاہدین کو چوبیس گھنٹے کے راشن میں ایک خجور ملی ایک خجور چوبیس گھنٹے کے راشن ان لوگوں نے یہ قربانیت دی ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کے لئے پہلے تیاری کچھے پکے لوگ اگر لے آئے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دنوں کے انسل پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر یہ تو پختگاہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک کمبار تو پختہ ہو جائے تو ہے سمشیر بے زنہار تو وہ پختہ ہو جائے اب تکر مول لو آگے بڑھو للکارو آنکھوں میں آنکھیں ڈالو باطل کا مقابلہ کرو اس کے استیسال کے لئے اپنی جانے قربان کر دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھو یہی واحد راستہ ہے جس کے سوا جب وہ مرحلہ آ جائے گا اللہ کرے کہ وہ آئے اور میں اب اس وقت تو بیان نہیں کر سکتا وقت بہت ہو گیا ہے میری جو ایک کتاب چھپ چکی ہے ثابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کے کا ماضی حال اور مستقبل آنے والی جو آلات ہیں ان کا ایک نقشہ میں نے بیان کیا جو آحادی سنبیہ میں آیا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ معاملہ زیادہ دور کا نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے تو نہ دور کا ہے نہ دیر کا ہے انشاءاللہ یہی سے ہوگا بس صرف یہ ہے کہ فرید فردہ شاہی اور بھٹکا ہوا آہو جو ہے اسے پھر اپنی منزل یاد آ جائے کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس کے لئے وہ لہنمائی درکار ہیں آپ میں سے ہر سر لہنمائی درکار ہیں اس دعوت کا مبلغ بن کر اٹھے جیسے کہ حضور نے اپنے خدمے کے آخر میں فرمایا تھا اب جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا فرض سنجھے کہ دوسروں کو پہنچائیں گے اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا لیٹریچر ہمارے ویڈیوز آوڈیوز وہ ہم میدان میں موجود ہیں چیزیں لیجے استعمال کیجے اب میں چند آئے